آبادی جو بیشتر مسلمانوں کی تھی ان کو چار حصوں میں تخصیم کیا گیا تھا ایک دوسرے میں شادی نہیں کر سکتے تھے یعنی حکمرانوں کا ایک جت تھا تاجر اور علماؤں کا ایک جت تھا کسانوں اور سپاہیوں کا ایک جت تھا اور مزدوروں کا ایک ان کی مسجدیں الگ تھی ان کو کوئی ہائی جاب نہیں دیا جا سکتا تھا یعنی آج آ بڑی سی بڑی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس زمانے میں حق نہیں دی مگر کسی شاعر نے پڑھی ہے شاعر پڑھی ہے دیتا جائے یہاں سے کہا شاعر سے مخاطب ہوکے کہا یہاں کے جو بومی اور یہاں کے جو نیٹیو اور یہاں کے جو ہندو دھر میں اس میں جو چار فرخے بنایا گئے ہیں برہمن سے لے کر شدر تک یہ مذہبی بنیاد پر بنایا گئے ہیں لیکن اے شاہنشاہ تو جو مسلمانوں کو چار حصوں میں بنا دیا ہے جو ایک دوسرے کو آپ سے مل نہیں سکتے جو ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا نہیں سکتے جو ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے جو جھوٹے طریقے سے اپنے آپ کو بالا کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے میں ترکیو الاسل ہوں کوئی کہتا ہے میں آپ کے جو ہے عرب النسل ہوں تو یہ جو کر سکا ہے تو کس طرح تھا خلافتِ خلیفہِ اسلام ہے جبکہ تو خود طبقاتی بات سکر رہا ہے یہ جورت جو کی ہے یہ حقوق کا انسانی کی طرف کوئی چھپایا بہت ان چیزوں اے بھئی مسلمان شاہر ہے خاموش بڑھ جاؤ یا چھپ نہیں سکتا ہے شاہر شیر کے چھپنے کے پاس جو خون اپنی نقص کو اپنے غلطیوں کو اپنے جو ظلم کر چکے ہیں جو مسائل کر چکے ہیں لائیے ان کو سامنے تاکہ دوسروں کا معلوم ہو تارا چند لکھتے ہیں کہ ساتھویں صدی میں ایک ایک لفظ جو کہہ رہا ہوں سامنے کے ساتھ تارا چند لکھتے ہیں ساتھویں صدی میں مسلمان عدید شائر زن مسلمان کس خدر اس وطن سے پیار کرتے ہیں کس خدر اس وطن پر اپنی جان فیدہ کرتے تھے کس خدر اس وطن پر یہ لوگ دوسرے عربی ممالک جہاں پر مقامات مختصہ ہیں اس زمین کو ترجیح دیتے تھے اگر وہ دیکھنا ہو تو نو سے پر میں دیکھو قرآن السعیدان میں دیکھو خسرو کی کلام میں دیکھو تو آپ بتائیے دنیا کو جو کہتے ہیں یہ قوم غداد تو خسرو سے آنا پڑے گا والد ہی ہماری ہے آج کا جوان جو پیدا ہوا ہے اس کو کیا معلوم کہ ہم نے اس سر زمین کے لیے کیا اپنی خربانیاں دی ہیں کہ سات سو سال پہلے خسرو کہتا ہے کہ بہش ہمینس تو ہمینس تو ہمینس اس ہندوستان کی زمین کو مسلمان جنت کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ہندی ہونے پر مسلمان فخر کر رہا ہے اپنے آپ کی جو ہے تو دنیا کو بتائیے خسرو کے کلام سے خسرو کے کلام سات سو سال پہلے لکھا گیا ہے کہ اس زمانے میں بھی وطن پرستی وطن محبت انسانیت اخور حوریت جو اس قوم نے پیش کیے نعرے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرخہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے شویہ سنی جھگڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جائیے اس طرح جس کا نام ہے حضرت خسرو کے جہلوی اور یہ بتائیے کہ دیکھئے سات سو سال پہلے ریڈ اٹ زبان فارسی میں ہے تو آپ کو ترجمہ کر کے بتانا پڑے گا ایسے جلسے جو ہیں فاروپی صاحب کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو میں خود آپ کے جو ہے ٹرانسلیشن کر کے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کوئی دوسرا شاعر نہیں بتا سکتی تاراچن نے کہا کوئی بھی ہندی شاعر بلا تفریق و مذہب و ملت اس خدر محب پہ وطنی آپ کے مسلمانوں کی نہیں بتایا جتنی خسرو نے بتائی اور دلیل کے ساتھ پیش کیا اور جہاں پہ مسائل تھے بہت ہی آپ کے اور یہاں طریقہ سے بات چیت کی اور بتایا کہ دیکھو یہ کام تم کو کرنا یہ ہے انسان پرس یہ ہے حقوق انسان کی پیش آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں مادری زبان ان کی کیا ہے ماں ہندی ازا کہتے ہیں چومن توتی ہندم اے دوست چی پرسی اے دوست کیا پوچھا میں تو ہندوستان کا تورتی ہوں زمان ہندوی پرسی نقص گویم گر تو مجھے ہندی میں پرسے گا پوچھے گا ہندوی میں پوچھے گا تو میں تجھے نقص بتاؤں گا یعنی وہ اندرکرین شاعری بتاؤں گا ترک ہندوستان یا من ہندوی گویم جواب کیونکہ میں ہندوستان کا جو ہے ترک ہوں اور میں اس ہندوی زبان میں اس غیختہ زبان میں اس قدیم دکلی زبان میں اس زبان میں جو آگے چل کر ہردو بنی ہے شیر کہتا ہوں شک کریں مصری ندارم قذ ارم گویم سخان اگر چکے کہ میرے پاس مصری لہجہ نہیں ہے لیکن میں عربی کے بھی بہت 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 شیر کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تحیخ کا سرچشمہ ہے خسرو جو یہ بتاتا ہے کہ تیرہ سے زیادہ نام اردو کے جو دیا ہے وہ خسرو بتاتا ہے اس زمانے میں اور خسرو یہ کہتے ہیں محمود شیرانی مرہوم لکھتے ہیں کہ لفظ ریختہ سب سے پہلے امیر خسرو نے ایک استلاح موسخی کے لئے استعمال کیا ہم نے اس پر رسج بڑھا لیا صرف موسخی کے نہیں شائع کیلئے استعمال کیا تو ریختہ کا پہلے لفظ امیر خسرو نے استعمال کیا یہی نہیں اگر آپ سنسکرٹ کی بڑھائی جانا چاہتے ہیں کہ کتنی تعریف سنسکرٹ کی کی ہے کہ یہ ایک عظیم کچھ زبان ہے جس کی شائری کے مسائل الگ ہیں تو آپ کو امیر خسرو کا کلام دیکھنا پڑے گا یہ نقاط دے رہا ہوں میں سے یہ بتانے کے لئے کہ خسرو نے یہاں پر جیسا میں نے بتایا کہ خالق باری ہو یا دوسرے جو اشاہر جو مندبی کے ہیں وہ مربوط ہیں خسرو سے لیکن بعض چیزیں مسکرد ہیں دیکھئے آپ خسرو کا جو ہندوی کلام ہے جس میں محبت بھی ہے عقوبت بھی ہے یہ چیزیں ہیں اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس پر کوئی تو حرف نہیں کہ یہ اشاہ خسرو کے ہیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جب اطلاع ملی خسرو کو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو گیا جہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور خسرو کا تعلق ہے ایک منٹ لینا چاہتا ہوں آپ کا ایک ہی جملہ کہا تھا نظام الدین اولیاء نے اگر شریعت اجازت دیتی تو میں کہتا کہ میری خبر ہی میں خسرو کو تفقی کیا جائے خسرو کو انہوں نے خسرو ماں کہا نظام الدین اولیاء شاعروں سے زیادہ خوش نہیں ہوتی تھی لیکن خسرو سے مسلسل کہتا تھے کہ تو شیر کہتا ہے نظام الدین اولیاء نے جس طریقے کے خطابات دیئے پہلی مرتبہ جو خسرو جاتے ہیں پوچھتے ہیں نام کیا ہیتے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نام میرا امیر خسرو امیر اور خسرو یہ خانخواہ ہے یہ غریبون بدبختوں کی جگہ ہے آج سے تیرا نام حضرت نظام الدین اولیاء نے نام دیا خسرو کا کہا محمد قاسا لیس تیرا نام یعنی پیغمبر اکرم کا کٹو را چاٹنے ہوئے اس کے بعد سے اسی وقت کہا کہ وہ کشکول لو اور جاؤ گھروں پر اور ہمارے لئے یعنی وہ جو منصف ہے خسرو کی اس کو توڑنے کے لئے قلبیہ شروع کی جب ان کا انتخال ہوا تو کس حالت سے آئے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے اور پڑھا جو آج پڑھا جاتا ہے دوہا ہے وہ کہ گوری سوئی سیج پر مک پر ڈالے کیس چل خسرو گھر اپنے رین ہی جمعی دیس یہ اس زمانے کی زمانے یہ دوہا یا جو پڑھا جاتا ہے عروض شروع ہوتے ہوئے نظام الدین کا وہ خسرو کا دوہا ایتھنٹک ہے کاملن ہے جس میں وہ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح سے جو بعض بابول کی نظمیں ہیں اسی طرح سے جو بعض چیزیں ہیں وہ ایتھنٹک ہیں کہیے رہا کہ ایک عظیم شخص جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اور چنانچہ خسرو کے کہنے پر یہ تققے بندی جس میں انسانوں کے خوف کی تلفی ہو رہی تھی انسانوں کی آپ کے اور خومی ایک چہتی پیدا ہوئی ان کے زمانے کے جو آپ دیکھیں گے جو مورکین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ مسائل کو پیش کیا خسرو نے تو دہلی میں پھر یہ تققہ بندی ختم ہوئی یعنی پھر قومی یک جہتی شروع یعنی پھر آپ کے انسانوں کے یہ کہ موسیقی